اسلام علیکم اور رول ٹیلر کی ایک اور ویڈیو میں خوشنا مدید ہم یہ ڈپٹا بنا رہے تھے اور میں نے سوچا کہ اس میں کچھ اس طرح کی انفرمیشن ہے کچھ اس طرح کی ٹپس ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے اور میں نے بس یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے اچھا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈپٹے کا کونہ ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ ہم یہ کھڑے ہیں یہ ڈپٹے کا کونہ ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے اس طرح سلاحی لگاتے ہیں اور اس طرح لگا کے پھر اس کو اس طرح لے جاتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بریگ لیس ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے اس میں ایشو نہیں بنتا اس میں ٹینشن نہیں بنتی لیکن جو بڑے سائز کی لیس ہوتی ہے نا اتنے سائز کی لیس یا اس سے بڑی لیس کی انچ ایک ستر کی لیس ہے تقریباً سوائنچ کہہ لیں ایک انچ سے زیادہ یہ اب اس سے بڑی بھی لیسز ہوتی ہیں اور جتنی بھی چوڑی لیس ہے چاہے وہ بریگ ہے چوڑی ہے سب پہ طریقہ یہی والا پلائی ہوگا اسی طریقے کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ جس سائز کی بھی آپ لیس لگائیں گے اور وہ انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ لگے گی کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں آئے گی سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ بارڈر بنا ہوا تھا ڈبٹے کے چاروں سائٹ پہ اور ڈبٹے پہ ہم یہ لیس لگا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے لیس لگا لے نہیں ہے چاروں طرف بہادر بننے کی کوشش نہیں کرنی کہ پہلے ہم پٹی لگا پٹی اور لیس دنوں سے ایک ساتھ ہی لگا لیں اور اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے لیس لگانی ہے اور لیس لگانے کے بعد پھر ہم نے یہ شموز کا کپڑا لگانا ہے یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ سکھاؤں گا کہ اس کا جو پرفیکٹ کونہ ہے یہ کس سے بنے گا اچھا جی سب سے پہلے تو جناب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا اس کے قریب آ جاتے ہیں یہ قریب آ گئے اب ہم نے یہاں پہ سلائی لگانی ہے سب سے تو ہم نے اس طرف کونہ بنانے کی وجہ ہے ہم نے اس طرف کو اس طرح لیس کر کے کونہ بنا دینا اور آپ کی لیس جتنی بھی چوڑی ہے آپ یہ والا جو پورشن ہے اس کو نیچے رکھیں اور اس کو اوپر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کا یہاں سے کونہ جو ہے وہ ٹھیک آ رہا ہو یہاں سے کونہ یہ ٹھیک بن رہا ہے اب اگر ہم یہاں سے ہمارا کونہ ٹھیک بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو دوسرا کونہ ہے وہ بھی صحیح بنے گا چاہے آپ کی لیس چوڑی ہے چھوٹی ہے بڑی ہے جیسے بھی ہوگا تو لیس کا کونہ آپ کا بالکل ایکوریٹ بنے گا میں ابھی آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ ہم نے آکے مشین کو سوئی کھڑا کر دیا اور یہاں سے ہم نے اس کو لیس کو اس طرح گھوم آ لینا اس طرف ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ اس طرح اس طرف سلائے لگا دیں اب یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا کونہ اس کونے کو ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے اس طرح کر کے سلائے لگائیں گے میں اب یہ آپ کو یہ تھوڑی سی لیس رہتی ہے میں فٹا فٹ لگا آکے آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم اس کے کونے پہ سلائے لگائیں گے اور کونے پہ سلائے لگانے کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں سے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے سلائے کو ٹھیک ہے اور یہاں سے سلائے کر کے سٹارٹ اور ہم نے یہاں پہ جا کے اس کا انڈ کر دینا یہ شاید آپ کو دشانس میں نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے اس طرح ہم نے سلائے لگا دینے جسٹ یہ ہم نے سلائے لگا دی اور یہ جو فالتو لیس ہے ہم نے یہاں سے کٹ کر دینی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کونہ بہت زبردست اور بہت شاندار نظر آ رہا ہے یہ لیس کچھ خراب ہے یہاں سے میں اس کو پٹنگ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ہونہ بہت زبردست بن چکا ہے اب اس کے نیچے جو ہم نے پٹی لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے پٹی کس طرح سے لگانی ہے پٹی کو ہم نے کونے سے شروع نہیں کرنا ہوں ٹھیک ہے ہم نے اس طرح تھوڑا سا سائٹ سے ہم نے پٹی کو شروع کرنا ہے اور اس طرح کر کے ہم نہیں یہاں سے رکھ کے پٹی لگانے شروع کر دینی ہے اتنا چھوڑ کے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد جب کونے پہ اس کو لے کے جائیں گے پٹی کو یہ سلائی کے اوپر اوپر ہم سلائی لگاتے ہوئے یہ اسی طرح ساری پٹی مکمل کریں گے یہ دیکھیں اب ہم یہاں سے یہ بری جو لے سے اس کو ہم سائٹ پہ کر لینا ہے ہم نے اور پٹی کو ہم نے سیدھا ہی رکھنا ہے پٹی میں کسی قسم کا کوئی بل نہیں ہم نے دیا اس طرح اب جب یہ سیدھا ہوگا تو یہ اس طرح چلے جائے گا اور یہ جو پٹی ہیں ہماری اس طرح فولڈ ہو جائے گی اور اس طرح فولڈ ہو جائے گی چاہے آپ اس کو ترپائی کریں چاہے آپ اس کو سلائی لگائیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اور مجھے پتہ ہے میرے سبسکرائیبر کافی سمجھ دار ہیں اور مزید اس کے آگے دیکھنے کی ان کو نہ تو ضرورت ہے اور نہ میرے خیال میں ان کی حمد پڑے گی کیونکہ بہت سارے لوگ میرے ویڈیو یہاں تک دیکھ کے تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے باقی چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر کے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اور مین مقصد تھا کہ یہ کو نہ کیسے سیدھا ہم بنا سکتے ایکوریٹ زبردست اور فیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ